اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم الیف لام میم تیک آیات الكتاب الحکیم یہ حکمت یعنی تتو گیان والی کتاب کی آیتیں ہیں مارگ درشن اور دیالتا اتمکار لوگوں کے لئے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت یعنی پر لوگ پر وشواس رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی اور سے سنمارگ پر ہیں اور یہی سفلتا پرابط کرنے والے ہیں اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دل بہلانے والی باتیں خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے مارگ سے گیان کے بینا بھٹکا دے اور اس مارگ کے بلابے کو ہسی میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لئے بڑا ہی اپمان جنک عذاب ہے اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس پرکار رخ پھیر لیتا ہے مانو اس نے انہیں سنا ہی نہیں مانو اس کے کان بہرے ہیں اچھا خوش خبری دے دو اسے ایک دکھت عذاب کی البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اچھے کرم کریں ان کے لئے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور وہ پربتو شالی اور تتو درشی ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بنا ستمبوں کے جو تمہیں نظر آئیں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ تمہیں لے کر دھلک نہ جائے اس نے ہر پرکار کے جانور زمین میں پھیلا دیئے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں ویبن پرکار کی اچھی چیزیں اگا دیں ماذا خلق اللہ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یہ تو ہے اللہ کی سنرچنا اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سپشت پت بھرشتتا میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت یعنی تتو درشتہ پردان کی تھی کہ اللہ کے پرتی کرتگیتہ دکھائے جو کوئی کرتگیتہ دکھائے اس کی کرتگیتہ اس کے اپنے ہی لیے لابدائک ہے اور جو انکار اور کرتگنیتہ کی نیتی اپنائے تو واسطہ میں اللہ نسپرح اور آپ سے آپ پرشنسط ہے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا ستی یہ ہے کہ شرک یعنی بہدے وواد بہت بڑا ظلم ہے اور یہ باستوکتہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے کی سویم تاقید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے اپنے بیٹ میں رکھا اور دو ورش اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرے پرتی کرتگیتہ دکھاؤ اور اپنے ماں باپ کے پرتی کرتگی ہو میری ہی اور تجھے پلٹنا ہے وَنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرُجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تُو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تُو نہیں جانتا تو تُو ان کی بات ہرگز نہ مان دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا رہ مگر چل اس ویقتی کے مارک پر جس نے میری اور رجوع گیا ہے پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی اور ہے اس سمیں میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے کرم کرتے رہے ہو یا بنی انہا ان تکم اثقال حبت من خردل فتکم فی صخرة فتکم فی صخرة او فی السماوات او فی الارض يأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیل اور لکمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چکٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ سوکش مدرشی اور خبر رکھنے والا ہے بیٹا نماز قائم کر نیکی کا عدیش دے برائی سے روک اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر یہ وے باتیں ہیں جن کی بڑی تاقید کی گئی ہے اور لوگوں سے مخ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی اہنکاری اور ڈینگ مارنے والے کو پسند نہیں کرتا اپنی چال میں سنتلن بنائے رکھ اور اپنی آواز تنک دھیمی رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے ام تروا ان اللہ سخر لکن ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنہ و من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدہ ولا کتاب منیر کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے وشی بھوت کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر پورن کر دی ہیں اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں بینہ اس کے کہ ان کے پاس کوئی گیان ہو یا مارک درشن یا کوئی پرکاش دکھانے والی کتاب اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پالن کرو اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کا پالن کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا یہ انہی کا پالن کریں گے چاہے شیطان ان کو بھلکتی ہوئی آگ ہی کی اور کیوں نہ بلاتا رہا ہو جو وقتی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور ویوہار میں وہ نیک ہو اس نے باستو میں ایک بھروسے کے یوگ سہارا تھام لیا اور سارے ماملوں کا انتم نرنے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اب جو انکار کرتا ہے اس کا انکار تمہیں شوکاکل نہ کرے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی اور ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے رہز سے تک جانتا ہے ہم تھوڑی عودی تک انہیں دنیا میں مزے کرنے کا اوسر دے رہے ہیں پھر ان کو بیبس کر کے ایک کٹھور عذاب کی اور کھینچ لے جائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو پرشنسہ اللہ کے لئے ہے مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے بے شک اللہ نسپرہ اور اپنے آپ پرشنست ہے زمین میں جتنے پیڑ ہیں یدیوے سب کے سب قلم بن جائیں اور سمدر دوات بن جائے جسے سات اور سمدر روشنائی چھٹائیں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ پربت و شالی اور تت و درشی ہے مَخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلہ اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک پرانی کو پیدا کرنا اور جلہ اٹھانا باستوکتہ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو وشی بھوت کر رکھا ہے سب ایک نیت سمیہ تک چلے جا رہے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے مَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَجْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ سب کچھ اس قارن ہے کہ اللہ ہی ستی ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب اصدتے ہیں اور اس قارن سے کہ اللہ ہی اچھ اور مہان ہے اَنْ تَرَأَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ نوکہ سمدر میں اللہ کے انگرہ سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے واسطہ میں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس وقتی کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اور جب سمدر میں ان لوگوں پر ایک موج چھتروں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دھرم کو بلکل اسی کے لیے وشد کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں ستھل تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی بیچ کا مارگ اپناتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ وقتی جو بشواز کھاتی اور کرتگن ہے ایوہ الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنيا ولا يغرنکم باللہ الغرور لوگوں بچو اپنے رب کے پرکوب سے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی اور سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہے اپنے باپ کی اور سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا نشیہی اللہ کا وعدہ سچا ہے اتہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے اس کھڑی کا گیان اللہ ہی کے پاس ہے وہی ورشہ کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے کوئی پرانی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی وقتی کو یہ خبر ہے کہ کس بھو بھاگ میں اس کو موت آنی ہے اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے